السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرا نام ہے ازہار اور آپ دیکھ رہے ہیں ازہار سلیم ہندی دوستو آج ہم اس ویڈیو میں گاڑی کے بارے میں بات کرنے والے ہیں جو لوگ سعودی عرب میں یا پھر کوئیت قطر دبئی میں کہیں بھی عربی کنٹری میں ہیں اور وہ لوگ گاڑی چلاتے ہیں تو ان کے لیے یہ ویڈیو بہت ہی فائدے مند تابعت ہوگی کیونکہ آج ہم اس ویڈیو میں بات کرنے والے ہیں کہ ہم گاڑی کو عربی میں کیا کہتے ہیں اور بھی بہت سارے ورڈز ہم اس ویڈیو میں جانیں گے جو کی ایک ڈرائیور کے لیے جاننا بہت ہی ضروری ہے تو آپ ویڈیو کو لاش تک ضرور دیکھئے گا چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں سو فرنس یہاں پہ دیکھیں لکھا ہوا ہے گاڑی گاڑی کو ہم عربی میں کیا بولیں گے سیارہ سیارہ کوئی بھی گاڑی ہم اس کو عربی میں بولیں گے چھوٹی یا پھر بڑی گاڑی ہو تو ہم اس کو بولیں گے سیارہ کیا بولیں گے سیارہ گاڑی کو ہم لوگ کیا بولیں گے سیارہ اور اگر بولنا ہو میری گاڑی تو اس کو بولیں گے سیارتی کیا بولیں گے سیارتی یعنی میری گاڑی میری گاڑی سیارتی یہ بہت ہی اچھی عربی ہے سیارتی نہیں تو لوگ بولتے ہیں کہ آنا سیارہ آنا سیارہ نہیں یہ ہے سیارتی یعنی میری گاڑی میری گاڑی یعنی سیارتی تو آپ جس طرح سے میں بولنا ہوں آپ اسی طرح سے بولیے میں یہ ہنڈرڈ پرسن گارنٹی لیتا ہوں کہ آپ کسی سے بھی بولیں گے تو وہ عربی سمجھے گا اور آپ اس کے بھی بھاشا کو سمجھ پاؤ گے تو کیا بولیں گے میری گاڑی کو کیا بولیں گے سیارتی اصل عربی یہی ہے میری گاڑی کو کیا بولیں گے سیارتی سیارتی اور اگر بولنا ہو تمہاری گاڑی تو کیا بولیں گے سیارتک کیا بولیں گے سیارتک اگر بولنا ہو تمہاری گاڑی تو پھر کیا بولیں گے سیارتک سیارتک یا پھر سیارتک تمہاری گاڑی سیارتک آپ کی گاڑی سیارتک سیارتک اور اگر بولنا ہو اس کی گاڑی تو بولیں گے سیارت ہو سیارت ہو اس کی گاڑی یعنی سیارت ہو سیارت ہو یعنی اس کی گاڑی کیا بولیں گے سیارت ہو سیارت ہو چلانا چلانے کی عربی کیا ہوگی یسوک یسوک چلانا چلانے کی عربی کیا ہوگی یسوک جیسے اگر آپ کو بولنا ہو گاڑی چلانا تو آپ کیا بولیں گے یسوک سیارہ کیا بولیں گے یسوک سیارہ تو چلانے کی عربی کیا ہوگی یسوک کیا ہوگی یسوک سو دوستو یہاں پہ دیکھیں لکھا ہوا ہے گاڑی چلانا یسوک سیارہ جیسا کہ میں نے ابھی آپ لوگوں کو بتایا کہ چلانے کا عربی ہوتا ہے یسوک اور گاڑی چلانے کا بولیں گے یسوک سیارہ کیا بولیں گے یسوک سیارہ چالو کرنے کی عربی کیا ہوگی شغل جیسے اگر آپ کو بولنا ہے گاڑی چالو کرو تو آپ بولیں گے شغل سیارہ شغل سیارہ کیا بولیں گے شغل سیارہ یعنی چالو کرنا شغل شغل یعنی چالو کرنا شغل سیارہ گاڑی چالو کرنا شغل شغل ٹائر کی عربی کیا ہوگی کفر ٹائر کو ہم لوگ عربی میں کیا بولتے ہیں کفر کفر یعنی ٹائر کفر منس ٹائر ٹائر کو کیا بولیں گے کفر اور شیشہ یا پھر گلاس کو عربک میں کیا بولیں گے زجاج کیا بولیں گے زجاج یعنی شیشہ یا پھر گلاس شیشہ یا پھر گلاس کو کیا بولیں گے زجاج 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 یعنی شیشہ یا پھر گلاس اور سیٹ کو ہم لوگ کیا بولیں گے مگاد مگاد سیٹ کو ہم لوگ کیا بولیں گے مگاد یعنی اس سے مراد گاڑی کی سیٹ ہے اور کرسی ہم لوگ بولیں گے کسی بھی عام کرسی کو ہم لوگ کرسی بولیں گے جیسے ہندی میں ہم لوگ کسی بھی کرسی کو کرسی بولتے ہیں وہ جیسے آربک میں بھی کرسی کو ہم لوگ کرسی بولتے ہیں لیکن ہم لوگ گاری کے سیٹ کو ہم لوگ کیا بولیں گے مگاد کیا بولیں گے مگاد اور دروازہ کو ہم لوگ آربک میں کیا بولیں گے باب کیا بولیں گے باب باب منس دروازہ دروازہ کو ہم لوگ آربک میں کیا بولیں گے باب باب یہ گاری کا دروازہ ہو یا پھر گھر کا دروازہ ہو سب ہی دروازوں کو ہم لوگ کیا بولیں گے باب کیا بولیں گے باب باب منس دروازہ اور چابی کو ہم لوگ عربیق میں کیا بولیں گے مفتاح مفتاح منس چابی چابی کو ہم لوگ کیا بولیں گے عربیق میں مفتاح چاہے وہ گھر کی چابی ہو چاہے گاڑی کی چابی ہو چابی کو ہم لوگ کیا بولیں گے مفتاح 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 یعنی چابی اور مرنہ مرنے کی عربی کیا ہوگی لف لف من سوتا ہے مرنا مرنے کی عربی کیا ہوگی لف جیسے آپ کو بولنا ہو رائٹ میں مرو ٹھیک ہے تو آپ اس کو بول سکتے ہیں لف یمین لف یمین یعنی رائٹ میں مرنا رائٹ میں مرو لف یمین یعنی لف من سوتا ہے مرنا مرنا اور دائیں کی عربی کیا ہوگی یمین یمین یعنی رائٹ رائٹ کی عربی کیا ہوگی یمین یمین دائیں یعنی یمین دائیں کا عربیق میں کیا بولیں گے یمین اور بائیں کی عربیق کیا ہوگی یسار یعنی لیفٹ سائیڈ بائیں کی عربیق کیا ہوگی یسار 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 منس بائیں بائیں کی عربیق کیا ہوگی یسار اور سامنے کی عربیق کیا ہوگی گدام گدام اصل میں جو میں نے یہ قدام لکھا ہوا ہے یہ اصل میں قدام سے ہے قاف سے ہے لیکن لوگ بولتے ہیں گدام گا بولتے ہیں اس کو ٹھیک ہے تو آپ قدام یا پھر گدام بولیں گے دونوں سمجھیں گے تو آپ کچھ بھی بول سکتے ہیں گدام لیکن یہاں پہ بولا جاتا ہے گدام گدام میں اس ہوتا ہے سامنے گدام گدام میں اس کیا ہوتا ہے سامنے اور پیچھے کی عربی کیا ہوگی وارا بولتے ہیں وارا پیچھے کی عربی کیا ہوگی وارا وارا یعنی پیچھے پیچھے کی عربی کیا ہوگی وارا وارا یعنی پیچھے اب اگر آپ کو بولنا ہو دائیں مڑنا تب بولیں گے لف یمین میں نے دائیں کی عربی بتائی ابھی کچھ دیر پہلے یمین بولتے ہیں اور مڑنا مڑنے کو کیا بولتے ہیں لف بولتے ہیں تو اگر ہم لوگوں کو بولنا ہو کہ دائیں مڑنا تو ہم لوگ بولیں گے لف یمین کیا بولیں گے لف یمین یعنی دائیں مڑنا لف یمین اور اگر بولنا ہو تھوڑا آگے تو کیا بولیں گے گدام گدام کو جیسا کہ میں نے ابھی بتایا ہے کچھ دیر پہلے گدام کا جو کا ہے وہ عربیق میں قاف ہے لیکن اس کو لوگ بولتے ہیں گدام گا بولتے ہیں گدام تو ہم لوگوں کو اگر بولنا ہو تھوڑا آگے تو کیا بولیں گے گدام شوئی تھوڑا آگے گدام شوئی آپ لوگوں نے سنا ہوگا بولتے ہیں شوئی ہے شوئی ہے گدام تو ایسے ہم لوگ کیا بولیں گے اگر تھوڑا آگے بولنا ہو تو کیا بولیں گے گدام شوئی یا پھر شوئی گدام گدام شوئی یا پھر شوئی گدام اور پیٹرول کو عربیق میں کیا بولیں گے بنزین کیا بولیں گے بنزین یعنی پیٹرول پیٹرول کو عربیق میں کیا بولیں گے بنزین 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 یعنی پیٹرول اور ڈیزل کو عربیق میں کیا بولیں گے دیزل یعنی ہم لوگ ہندی اور اردو میں ڈا آتا ہے لیکن آربک میں ڈا وغیرہ نہیں آتا ہے اس لئے ہم لوگ اس کو ڈا سے بولیں گے کیا بولیں گے ڈیزل ڈیزل کو ہم لوگ آربک میں کیا بولیں گے ڈیزل ڈیزل سو دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم نے کار اور رائیور کے بارے میں تھوڑا سا آربک ورڈ سیکھا ہے انشاءاللہ ہم آنے والی ویڈیوز میں اور بھی جانکاری کریں گے تو آپ نے اگر میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ سبسکرائب کر لیں اور اگر ویڈیو پسند آتی ہے تو ویڈیو کو لائک بھی کیجئے گا اور شیئر بھی کی دیئے گا اور اگر چینل پہ نئے ہیں تو سبسکرائب بھی کر دیجئے گا تاکہ جب بھی میں ویڈیوز کو اپلوڈ کروں گا تو آپ تک نوڈیفیکشن پہنچے گا تو چلیئے ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کیلئے اللہ حافظ